یہ جو چوروں کے ٹولا آیا ہے انشاءاللہ ہم نے ان کو بھوائے ہیں انشاءاللہ جب تک سانس ہے تب تک ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں خان صاحب نے سب کچھ سکھا دیتا ہے اسی ہون ڈرامے نہیں دیکھ دیا اسی خان صاحب دیا تقریران سننے اللہ کا شکر ادا کرے خان صاحب قوم کے ساتھ ہے اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیمٹرو چینل کے پیارے ویورز میں ہوں سیمی چودری اور زمان پارک میں موجود ہوں اور میرے ساتھ مرد جو کارکن ہیں یہاں کے جو سپورٹرز ہیں ان کے علاوہ خواتین بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی بہت بڑی سپورٹرز ہیں یعنی کہ وہ بھی پل سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں مران خان کو اس لیے میں میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں جو کہ گجرات سے آئی ہیں اب ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا جذب ہے اسلام علیکم علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا میرا نام کلسوم ہے اور میں گجرات کا ایک چھوٹا سا سٹی ہے لالا موسا میں وہاں سے آئی ہوں اچھا لالا موسا سے آپ سپیشلی یہاں پہ آئی ہیں اور آپ کے ساتھ کتنے لوگ آئے ہیں نہیں فیلال میں اکیلی آئی ہوں اپنے بیٹے کے ساتھ میں اور میرا بیٹے ہم دونوں ہی آئے ہیں بیٹے کے ساتھ اب اکیلی آئی ہیں اور یہاں پہ آپ کو مطلب اتنا جذبہ آپ میں تھا کہ آپ عمران خان کی خاتیر اتنی دور سے اکیلے آئیں اصل میں پچیس مہی کو بھی میں آریسٹ ہوئی تھی جب پچیس مہی کو ہم لوگ اسلام آباد جا رہے تھے تو میں تب بھی آریسٹ ہوئی تھی خان صاحب نے کہا خوف کے بوت تو توڑ دو توڑ دی ہیں ہم نے خوف کے بوت یہ سب نے کہا جی پھر ایسے مسئلہ ہو جائے گا پھر آریسٹ کریں گے وہ کریں گے میں کہا جو ہوگا پھر دیکھی جائے گی لیکن آپ کو آریسٹ کیوں کیا گیا تھا وہ پھر اس ٹائم بھی وہ تھا نہ سارے گورنمنٹ اپنی نہیں تھی تو آپ کو پتہ کتنی پکڑ دکڑ ہو رہی تھی کتنی مار کو ٹائی ہو رہی تھی انہوں نے پھلیس والے میرے جنڈا مارا اتنا ہاتھ پہ میرے ہاتھ کی ہڈی کریک ہو گئی تھی اور ساتھ میں جو ہے میرا موبائل توڑ دیا نیچے گرا کے میرا موبائل توڑ کے پھر اس نے اپنے بوٹ کی ایڑی مار کے جانا میرا موبائل توڑ ہے کہ بتا نہیں ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا میری اتنی اس میں ڈیٹا تھا اتنا سارا کچھ تھا جو سارا ہی ضائع ہو گیا یعنی کہ اتنا آپ کے ساتھ تشدد بھی ہوا ایک طرح سے یہ تشدد ہی سمجھا جاتے اس کے باوجود آپ کا جذبہ جو ہے وہ اسی طرح جوان رہا اور آپ پور عظم رہی آپ نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جب تک ساس ہے تب تک ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں کوئی بات نہیں مشکلیں آتی ہیں ہم اپنا ویسے کوئی کام نکلتی ہیں کوئی کام تو کیا ہم ایسے ڈیریکٹری میں رہا کام ہو جاتا ہے بہت ساری مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے ہمیں اپنی منزل پر پہنچنا ہوتا ہے تو یہ بھی ہم لوگ اپنی مشکلیں عبور کرتے ہوئے اپنی منزل پر انشاءاللہ پہنچ ہی جائیں گے کچھ کہنا چاہیں کیوں نہیں بس بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد عمران خان زندہ باد کیا نام ہے آپ کا میں جی پھر دوس رائے فیصل آباد اور ایکس ایم پی اے اوہ ایکس ایم پی اے بڑے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور فیصل آباد سے آئیں گے آپ کا کیا جذب ہے عمران خان کے لئے ہمارا وہ جذبہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ سترہ سال سے خان صاحب چبی سال سے اسٹرگل کر رہے ہیں تو بیس ایک سال تو ہمیں بھی ہو گئے ہیں خان صاحب کے ساتھ چلتے ہوئے الحمدللہ ہم نے اپنا جو خان صاحب کا ایک وین تھا کہ کرپشن پری پاکستان اور اس کے بعد حقیقی ازادی اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اب آج کل ہم الیکشن کراؤ ملک بچاؤ یہ تمام پروٹیس جو ڈے ٹوڈے ہو رہے ہیں ہم اس کو منیٹر کرتے ہیں ہم خود اس میں انوالو ہوتے ہیں میں سلام پیش کرتی ہوں اپنی خواتین کے جذبوں کو اپنے نوجوان کی جذبوں کو اور عمران خان کے اس وین کو جس کے اوپر جیسے ہی بات کرتے ہیں تو لوگ اپنی تانمان دن چھوڑ کے اس پروٹیسٹ میں بھی آ جاتے ہیں اور ہر جگہ وہ پہنچتے ہیں تو یہ خان صاحب کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی ورسٹائل قسم کی پرسنیلٹی دی ہوئی ہے کہ ان کی زبان میں ایک اثر ہے میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہ لیڈر ہے جس نے قوم کو قوم بنا دیا اور انہوں نے وہ جو دھرنے میں اپنے سپیچز کرتے تھے اور جس طریقے سے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے وہ لوگوں کے دلوں پہ چھا گئی یہ بات اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں ابھی الیکشن تھا جب خان صاحب نے نو سیٹیں لیں تھی تو ہم جب الیکشن کمپین کے لیے دور ٹو دور پہ جاتے تھے تو لوگ عورتیں جو اتنی آپ سمجھیں پڑی لکھی نہیں ہوتی تھی وہ ہمیں کہتی تھی سانو خان صاحب نے سب کچھ سکھا دیتا ہے اسی ہون ڈرامے نہیں دیکھ دیا اسی خان صاحب دیا تقریران سننے تو یہ جو وہ الفاظ تھے نا وہ ہمارے لیے بھی ایک انسپیریشن تھی کہ خان صاحب کی آواز میں وہ ایک تڑپ ہے اور وہ ایک جدو ہے کہ لوگ جوک در جوک ان کی آواز بھی سنتے ہیں اور پہنچتے بھی ہیں آج آپ نے دیکھا ہے کتنے دنوں سے سیکورٹی لے لے ایک تو اللہ کی سیکورٹی ہے دوسرے ہم لوگ ہماری لاشوں سے گزر کے یہاں سے جائیں گے ہمارے جو بچے نوجوان اور یقین مانیں یہ ہم کوئی مبالغہ میزی نہیں کرتے فیکٹ ای فیکٹ ہماری نوجوان نسل جو ہمارے اپنے بیٹے بچے ہیں وہ آپ کہتے ہیں ماما آپ چھوڑے ابھی آپ کی عمر نہیں رہے ہم جاتے ہیں اب جب یہ جذبہ ہوگا چھوٹے سے چھوٹا بچہ اس کو بھی پوچھیں گے تو وہ آپ کو خان صاحب کا بیان دکھائے گا تو آپ نے کیا لین ہے مجھے بتائیں خان صاحب انشاءاللہ آنے والے وزیراعظم ہیں اور وہ پاکستان کو چینج کر کے رہیں گے عمران خان زندہ باد امپورٹڈ حکومت نامنظور موسن نکوی نامنظور منشی کمیشن نامنظور ہم تو نعرے لگا لگا کہ گلے خوش ہو گئے اور انشاءاللہ ہم اپنا ٹارگٹ اچیو کریں گے تینکیو ویری مچ تینکیو تینکیو کیا نام ہے جی نویدہ بات کر رہی ہوں مرید کے سے ایکس پریزیڈنٹ مرید کے آپ کا کیا جذبہ عمران خان کے لئے جی میرا جذبہ جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ ایک سے بڑھ کر ایک نظر آ رہا ہے سپیشلی میں یہ بات کروں گی کہ کووڈ کے حالات میں جب ان لوگوں نے مہنگائی کا رولہ ڈالا بتا کہ مہنگائی جو ہے وہ ملک میں بہت زیادہ ہے اور تب خان صاحب جو ہے وہ کہ لوگ کلبتے تھے جسے عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ میں نے بند باندہ ہوا ہے پیٹرول کی قیمتوں کے آگے ہر چیز کے آگے لیکن اس پہ کوئی نہیں مانتا تھا اور دیکھیں جو ہی خان صاحب ہٹے اور آپ کے سامنے مہنگائی کا توفان ہے ایون کے زندگی کا ہر طبقہ جو ہے وہ اس سے متاثر ہے آپ دیکھیں گریلو معاملات میں کاروباری حالات ہر جگہ پہ جو ہے مہنگائی سے لوگ پسٹے وے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہم افورڈ کرتے وے فیل کرتے ہیں اور آپ امیزن کریں کہ جو ایک دہاری کماتا ہے بندہ وہ بہت متاثر ہے اور ہمارا یہی ہے کہ الیکشن کراؤ مہنگائی مکاؤ ہمارا نعرہ یہی ہے شیخ اپورا سینئر وائس پریزیڈنٹ وومن ونگ شیخ اپورا کی تو آپ کا بھی وہی جذبہ جو سب کا ہے انشاءاللہ آپ ایک ایک کو دیکھیں گے ایک سے بڑھ کے ایک کا جذبہ نکلے گا ایک سے بڑھ کے دیکھو دیکھی ہم اتنے اب اویرنس اتنی آ چکی ہے کہ اب تو آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹ چھوٹے بچے وہ جو وومن خانہ داری کیا تے ہیں کیا ہاؤس وائف ہیں خواتین اب وہ ہم ورکنگ وومن سے بھی زیادہ اویرنس ان کو آ چکی ہے اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں میں یہ نہیں کہوں گی میں یہ کہوں گی کہ اللہ کا شکر ادا کرے خان صاحب قوم کے ساتھ ہے خان صاحب کا احسان ہے ہم پہ ہمارا کوئی احسان نہیں خان صاحب پہ کہ ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں خان صاحب کس لیے لڑ رہے ہیں ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے ہم اگر اس عمر میں بھی آ کے یہاں بیٹھے ہیں خان صاحب کی کول پہ بیٹھے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بیٹھے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں خان صاحب کو حمد دیے رکھے کہ وہ ہمارے حوصلے پاس نہ ہونے دیں سن لیا آپ سب نے کہ خواتین کبھی یہاں پہ کیا جذبہ ہے کیا نام ہے آپ کا زائدہ چودری سمنابہ ٹاؤن کی صدر سمنابہ ٹاؤن کی صدر ہے تو آپ یہ بتائیں کہ عمران خان جو ہیں ان کے لیے یہ سب لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں تو کیا عمران خان عوام کی امیدوں کو پورا کر سکیں گے جی ضرور پورا کریں گے جو اپنے ملک کے خاطر لڑڑ ہے اور ہم بچوں کی خاطر لڑڑ ہے ہم سب لوگ عوام کی خاطر لڑڑ ہے تو کیا وہ ہماری امیدوں کو پورا نہیں کریں گے ضرور کریں گے یعنی کہ آپ کو پورا یقین ہے کہ وہ پورا کریں گے اور اگر خدا نہ خاصتہ وہ نہ کر سکے تو پھر اس کی کیا حل ہوگا نہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا نہ کریں اگر وہ عوام کے لیے کھڑے ہیں تو وہاں بھی ان کے لیے کھڑی ہے اور ہم انشاءاللہ انہوں کو جتائیں گے یہ جو چوروں کے ٹولا آیا ہے انشاءاللہ انہوں کو بھو آئیں مانی امید واز آج آ رہی ہے تو آنے تھے ہمیں کیا کہہ رہے ہیں ہم بڑھ کے ہم اسے کچھ کہیں اوکے تینکیو سکتا تینکیو سو بچ